اسلام علیکم بچو کیسے ہیں آپ سب بچو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سن اینڈ مون سن اینڈ مون کے بارے میں آپ سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں بہت سے بچے ہیں جن کو مون بہت پسند ہے بچو کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج اور چاند ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں سورج کے بغیر زندگی نممکن ہے ان دونوں سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں اور سورج سے ہم حرارت بھی حاصل کرتے ہیں تمام انسانوں پرندوں اور پودوں کے لیے سورج کی روشنی بہت اہمیت رکھتی ہے تو بچو آج ہم پڑھتے ہیں کہ مون کس طرح کا ہے اور سن کس طرح کا ہے پڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سورج اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے ہماری زمین اس کے گرد چکر کاٹتی ہے اور چاند ہماری زمین کے گرد گھومتا ہے اور ان چکروں کو روٹیشن کہتے ہیں ٹرانسلیشن کرتے ہیں The moon shines clear as silver چاند چاندی کی طرح صاف چمکتا ہے The sun shines bright as gold اور سورج سونے کی طرح روشن ہے and both are very lovely اور دونوں ہی بہت خوبصورت ہیں and very very old اور بہت پرانے God hang them up as lardens اللہ تعالیٰ نے انہیں اوپر لٹکایا ہوا ہے جیسے کہ lardens for all beneath the sky سب کے لئے اسمان کے نیچے ان ٹو لائنز کا مطلب ہے کہ تمام دنیا کے لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں لٹکایا ہوا ہے اوپر اور اسمان کے نیچے and nobody can blow them out اور کوئی انہیں بجھا نہیں سکتا for they are up too high کیونکہ یہ بہت انچے ہیں پچو اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ چاند اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے دو لالٹینیں بنا کر اوپر لٹکایا ہوا ہے اور وہ اسمان سے نیچے ہیں جن سے پوری دنیا روشن ہے اور کوئی بھی ان کو بجھا نہیں سکتا کیونکہ یہ ہر ایک کی پوہنٹ سے بہت دور ہیں جیسے اوپر ہیں پوئیم میں سے ہی ورڈ میننگ ہے بینیت کا مطلب ہے نیچے کسی چیز کے نیچے کوئی چیز رکھی ہو اسے کہتے ہیں بینیت suppose درخت کے نیچے کوئی بچہ بیٹھا ہو تو ہم کہیں گے اچائیڈی سٹنگ بینیتی ٹری اب ہے نیکسٹ ورڈ بلو آؤٹ بجھا دینا برائٹ روشن گولڈ سونا ہنگ لٹکا ہوا لالٹین لالٹین سیلور چاندی روٹیٹ گھومنا بچوں کیا آپ کو پتا ہے لالٹین کسے کہتے ہیں پرانے زمانے میں ایک شیشے سے بنا ہوا دیا ہوتا تھا بڑے سائز کا جس میں آئل ڈال کر اس کو جلاتے تھے اور اوپر گھر کے اونچی جگہ پر لٹکا دیتے تھے جس سے پورا گھر روشن ہوتا تھا اس کی مثال چاند اور سورج کے ساتھ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو لٹکایا ہوا ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ بھی دو لالٹینیں ہیں جو پورے دنیا کو روشن کیے ہوئے ہیں بچوں ایکسرسائز ہم کریں گے ایکسرسائز اے میں talk about the following with your teacher and then write the answers answer لکھیں گے what shines like silver what shines like gold who hung up the laltans who can blow them out and why not answer اب بچوں what shines like silver the moon shines like silver بھی آپ لکھ سکتے ہو only اتنا بھی لکھ سکتے ہو what shines like gold the sun آپ اس کو لیندھی بھی کر سکتے ہو the sun shines like gold question number third ہے بچوں who hung up the laltans ان laltansوں کو کس نے لٹکایا ہوا ہے god hung up the laltans اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر لٹکایا ہوا ہے اس کا second question میں نے answer لکھا ہے آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہو اللہ almighty hung up the laltans last question ہے who can blow them out کون انہیں بجا سکتا ہے and why not اگر کوئی نہیں بجا سکتا تو کیوں نہیں بجا سکتا nobody can blow them کوئی انہیں نہیں بجا سکتا nobody can blow them out because they are up too high کیونکہ یہ بہت انچے ہیں next question ہے read the sentences and turn them into questions sentences کو پڑیے اور انہیں question میں change کیجئے example میں ہے a bird can fly ایک پریندہ اٹھ سکتا ہے can a bird fly کیا ایک پریندہ اٹھ سکتا ہے اسی statement کا ہم question بھنائیں گے you can blow them out آپ اسے بجا سکتے ہو can you blow them out a farmer can blow a field اسی طرح بچوں سب کو ہم نے can شروع میں لگانا ہے اور پھر question mark آگے لگائیں گے exercise b کا ہے solution can you blow them out next ہے a farmer can blow a field can a farmer blow a field a tiger can catch a deer can a tiger can a tiger catch a deer a horse can not cannot sing can a horse sing exercise c میں ہے plurals ہیں do you remember the words ending ending in the s c k s t on page number 49 یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ کیا آپ کو یاد ہے page number 49 میں بھی ہم نے پڑے تھے کچھ ایسے words جن کو last میں ہم نے s h پڑا تھا اور s t اور اس طرح کے c k والے words اور ان میں سے کچھ words یہاں دیئے گئے ہیں یہ almost سارے words جو ہیں یہ plurals ہیں ان کو ہم نے دو list بنانی ہے ending in an s sound اور ending in a z sound کچھ words جو ہیں ان میں سے ہم نے s sound والے ایک سائٹ پہ لکھنے ہیں اور z sound والے last میں لکھیں گے یہاں پہ جو دو list میں نے بنائی ہے ایک میں ہے locks nest moths bats pests یہاں جو last sound ہے وہ s کا ہے اور دوسری list میں ڈیشیز سپلیشیز فلارز ٹیبرز اور کلوتز یہاں جو ending s ہے وہ z sound دے رہا ہے بچو یہاں میں نے ان کو sort کر دیا ہے میچ تھی کولم جو دونوں کولمز میں word ہے کولم a میں اور کولم b میں ان کو opposite words کے ساتھ میچ کرنا ہے جیسے کولم a میں ہے word high اس کو ہم لو کے ساتھ میچ کریں گ good کا bad اور آپ کو ڈون کے ساتھ اور fourth number پہ small small کو ہم big کے ساتھ کولم b میں میچ کریں گے اور dull کو bright کے ساتھ last میں near near کو فار کے ساتھ میچ کریں گے بچو یہاں picture دی گئی ہے زمین کی اس میں ہم نے دیکھنا ہے what does the earth look like زمین کیسی نظر آتی ہے as a class make a list of things that make the earth a wonderful place ان چیزوں کو ہماری زمین کو شاندار جگہ بنا سکتی ہیں are there any things about the earth that are not good اور کیا یہاں کچھ ایسی چیزیں بھی ہے جو ہماری زمین کے لئے اچھی نہیں ہے draw a picture of the earth زمین کی ایک تصویر بنائیے and some of the things you like about it اور کچھ ایسی چیزیں جن کو آپ پسند کرتے ہیں جیسے کہ زمین پر کچھ کچھرہ الودہ پانی اور گندی ہوا اس طرح کے چیزیں زمین کے لئے اچھی نہیں ہیں ان کو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور جو زمین کو more beautiful بنا سکتے ہیں ان کو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں بچو ایکسرسائز کا last question ہے what are facts facts کیا ہوتے ہیں facts are statements that are real or true facts ایک ایسا بیان ہے ایسی statement ہے جو کہ بلکل such اور حقیقت پر مبنی ہو examples میں ہے the earth is the third planet from the sun کراچی is the biggest city of پاکستان بچو یہ ایسے facts ہوتے ہیں جن کو جھٹلا نہیں سکتے اور جہاں سے بھی ان کو proof کر لیں یہ facts جو ہے وہ ریال ہی رہتے ہیں نیچے اس طرح کے کچھ facts ہیں جن کو اگر جو ٹھیک ہے تو ہم true پر circle کریں گے اور جو fact ٹھیک نہیں ہے تب ہم false پر circle کریں گے first پہ dogs have two ears کتوں کے دو کان ہوتے ہیں تو یہ true ہے fish swim in water مچھلیاں پانی میں تیرتی ہیں یہ بھی true ہے اور polar bears are white in colors جو برفانی ریچ ہوتے ہیں ان کا سفید رنگ ہوتا ہے یہ بھی fact ہے اس لئے true پر circle کیا ہے اور birds have two horns پرندے دو seeing رکھتے ہیں تو بچو یہ fact نہیں ہے اس لئے false پر circle کیا ہے اس طرح بچو آپ کا chapter sun and moon ختم ہوتا ہے انشاء allah ملیں گے next chapter کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ